سامنے کے میں ہوسٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آپ یہ مندر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان جا رہے ہیں آگے کی جانب جا رہے ہیں عمران حان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں یہ مندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے اس ٹائم یہاں اٹک کا ابھی کٹی پہاڑی کی جانب برا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان جا رہے ہیں پیچھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کثیر تدار میں تحریک انصاف کے ورکر موجود ہیں علی امین گنہ پر موجود ہیں عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود ہیں سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ یہ پولیس کی یہ چیزیں لے کر یہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس نوجوان کے پاس بھی ہے سو آپ یہ مندر دیکھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ جی اللہ آپ کو عزت دے سو یہ مندر ہے اس ٹائم یہاں کا اٹک کا پاکستان سوچ رہا تھا کہ کب ملوں گا السلام علیکم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان جو مختلف شہروں سے پہنچے تھے اب آگے اسلام آباد کی جانب برہا جا رہا ہے اب آگے اسلام آباد کی جانب موو کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے کرکنان کچھ پیدل ہیں کچھ موٹر سائیکلوں پہ ہیں کچھ گاریوں پہ ہیں آپ کو عمران حان کی وہ بات یاد کرنی ہوگی جب عمران حان نے کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں آپ نے نکلنا ہے آپ نے اپنی گاریوں پہ نکلنا ہے اور اگر آپ کے پاس گاری نہیں ہے تو آپ نے موٹر سائیکل پہ نکلنا ہے اور اگر موٹر سائیکل نہیں ہے تو آپ نے پیدل نکلنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ اب آگے کی جانب برہے ہیں جو کافلہ ہے وہ بھی کافی پیچھے ہیں لیکن آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فرانٹ لائن سولجر ہیں جو آگے جا کے شیلنگ کا سامنا کرتے ہیں جو آگے جا کے ان کی فستائیت کا ان کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ جا رہے ہیں اس طرف دکھائیں احمد حان نیازی صاحب یہ ایک لمبے عرصے کے بعد آئے ہیں منظریاں پر احمد حان نیازی صاحب اور مکہ لہراتے ہوئے عمران حان کی طرح یہ آگے کی جانب برہے ہیں نو مئی کے بعد فرس ٹائم دیکھے گئے ہیں احمد حان نیازی سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں اٹک کا آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ آگے کی جنب جا رہے ہیں ہمارا دوست عاصف بھی موجود ہے سو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان کا جو کافلہ ہے وہ پیچھے ہے ابھی جو آپ کو سونڈ کی آواز آ رہی ہوگی ابھی وہ گاری کافی پیچھے ہے اور ساتھ ہی عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بی ان کی گاری بھی ساتھ موجود ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں یہ آگے کی جانب بر رہے ہیں فسائیت کا مقابلہ کیا گیا شیلنگ کا سامنا کیا گیا برپور مقابلہ کیا گیا وہ دکھا سکتے ہیں وردیاں جو ہیں وہ لٹکائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی وردیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور آگے جا رہے ہیں یہ ایف سی کی ہے سو بس 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 آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ آہیسہ آہیسہ آگے کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان آگے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اٹک کے مقام کی اور آگے کٹی پہاڑی کا مقام ہے آگے کٹی پہاڑی کے مقام پر جا کے شیلنگ کی جائے گی ایک دفعہ پھر ظلم کیا جائے گا ایک دفعہ پھر ان کرکنان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی لیکن جس طرح کل بھی روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کرکنان نہیں رکے آگے بڑھتے گئے سو یہ منظر ہے اس ٹائم اس طرف دکھائیں پیدل پیدل ایک کسیر تدار میں تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ جا رہے ہیں یہ سوات سے ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں سوات سے یہاں پہنچے ہیں مختلف شہروں سے یہاں پہنچے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے تیار ہیں آپ آگے جانب ہانسپ کیلئے تیار ہے جی ہم لوگ بس پائنل کال کیلئے تیار رہا ہے پیچھے نہیں ہٹنا نہیں پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے نہیں ہٹنا جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا کرکنان کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ سب سے لاشٹ مرجہ ہے اور آج شام تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو پتھا کر کے اسلام آباد میں اسلام آباد پر یہ الگار کریں گے یہ الگار اسے لئے کہیں گے کہ ابھی تک جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا پھر اس کے بعد بغیر کسی سامان بغیر کسی ٹولز بغیر کسی ایکوئیمنٹ اللہ تعالی نے ہمارے مدد کی میں بھی حیران ہوں جو آج کا دن میں سب سے میں اورکر کے نام کرتا ہوں کیونکہ جو قربانی اورکر نے بغیر قیادت کیا اور بغیر کسی ٹولز کی دیئے ہیں یہ بالکل حیران کرنی والے بات ہے یہ کہیں بالکل حیران پیچھے مرنے کا رستہ نہیں 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 کسیہ جلا دیئے کسیہ جلا دیئے اور آگے جو ہے اگر موت آ جائے نا تو خوشی خوشی خبول کریں گے اور ہم چاہتے ہیں وزیر داخلہ کو کہہ دے کہ تل لگا کہ ہم آ رہا انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈا جہاں لہراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ کافلہ ہے علی امین گنڈاپور کا ساتھ ہی عمران حان کی اہلیہ بشرا بی بھی بھی موجود ہیں اور اب جو کرکنان ہیں وہ آگے کی جانب چلنا شروع ہو چکے ہیں سامنے کو میں حوث نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں اٹک کے مقام پر موجود ہوں یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں آہ یہ دیکھیں بائی جانے ایک منٹ سائٹ پہ ہو جائے لکھا ہوا ہے ڈی پیو اٹک پتھان آگے یہ نوجوان کیا لکھ رہا ہے کیسا لگا اچھا کیسا لگا ڈی پیو اٹک دیکھیں جی یہاں لکھائی کی جا رہی ہے نوجوان نے لکھا ہے کیسا لگا ڈی پیو اٹک اور یہ دیکھیں ڈی پیو اٹک پتھان آگے آئیے آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں آگے کا لکھا ہے ڈی پیو اٹک ویلکم نہیں کرو گے یہ لکھا ہوا ہے ڈی پیو اٹک ویلکم نہیں کرو گے ایک منٹ سائٹ بھی ہو جائیں ٹھیک ہے آہ یہ تو کافی بڑا لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں ایک انسان اور دوسرے پتھان آہ سو اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرف بھی لکھائی کی گئی ہے یہ اٹک کا مقام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے ڈونٹ انڈر ایسٹی میٹ پاور آف پتھان آئیکی آٹ سو چار سو یہ تمام چیزیں ڈی پیو اٹک کے لیے ان لوگوں نے لکھی ہیں یہاں سے دکھائیں وہ ڈی پیو اٹک پتھان یہ ایک گاری جانبی ڈی پیو اٹک پتھان آگے سو لوگوں نے ڈی پیو اٹک کو میسیز دے دیا ہے کہ ہم آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دکھائیں یہ اٹک کا علاقہ ہے اگر ہم نیچے دیکھیں نیچے کیفز میں بیٹھ کے پتھان ہمارے بھائی ناشتہ کر رہے ہیں یہاں اوپر موجود ہیں بہت فائٹ کی گئی اور اب آہستہ آہستہ آگے موو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں یہ کیا آل چل رہا ہے یہاں پہ اس ٹیم اٹک کے مقام پہ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی پیو اٹک صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ پلک راس کر کے آ جائے اتنی اتنی فورسز جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے جبکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں صرف ایک کال دوں گا ایک کال سے میں پورے ملک کو جم کروں گا یہ تو صرف ہمارے کے پی کے کا صرف ایک سائل کا کافلہ آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ساؤت ریجن کا کافلہ ہے وہ سپیک سے آ رہا ہے ہزارہ کا ابھی آ رہا ہے ادھر ادھر سے ابھی تو ملک جوم بھی نہیں ہوا ابھی تو صرف شروعات ہے آپ اٹک کی ڈی پیو صاحب سن لے یہ پتان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچے یہ سب ایک ہو چکے خان صاحب پہ خان صاحب سے بڑھ کر اب ہمارے لئے اپنا ملک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ملک تب ہی ہمیں عزیز ہے جب ہمارے لئے ہمارا لیڈر ہوگا اس ملک کو اقتدار تک اقتدار کے جو نشے آپ لوگوں نے لی ہوئے ہیں اس نشے سے اتارنے کے لئے اس ملک کے وزیراعظم کو عمران خان کو وزیراعظم بنانا عمران خان کو وزیراعظم بنانا ہوگا سو اس ٹائم میں اٹک کے مقام پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان زندہ باد اس طرح لکھائی کی گئی ہے اور یہاں کرکنان کہہ رہے ہیں کیونکہ بالکل فرنٹ لائن پر ہم موجود ہیں کچھ کرکنان آگے چلے گئے ہیں باقی جو کرکنان ہیں وہ پیچھے موجود ہیں کرکنان کا کہنا ہے سو یہاں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اب آگے کی جانب آہستہ آہستہ آبر رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے کی جانب جا رہے ہیں سو یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے السلام علیکم سار السلام علیکم سلام علیکم جی سار یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں لکھا ہے ڈی پیو اٹک پتھان آگے کیا کیسا لگا ڈی پیو صاحب اور اس ٹائم اٹک کے مقام پر موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گیا ہمیں کوئی نئے ہو نہیں روک سکتا ہے ہم جو ہیں چترال سے آئے ہیں پہاڑوں سے برف پوش پہاڑوں سے نکل کے یہاں پہنچیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم عمران خان کے عشق میں یہاں پہنچیں کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے آگے کٹی پہاڑی ہے آگے جا کے ہمیں بس کنٹینر ہٹانا ہے سامنے اسلام بات ہے ہم انشاءاللہ آج پہنچیں گے دکھائیں گے انشاءاللہ لوگوں کے یہ جذبات دیکھ کر کیا فیلنگز ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اپنے مطالبات بنوا کے ہی واپس آنا ہے انشاءاللہ ہم اسی لئے آئے اور ہم اپنے گھروں تک واپس نہیں جائیں گے جب تک یہ کام نہیں ہو ہم اتنا ہی کہیں گے ہمارا اتنا جذبات ہے خان کے لئے ہم نکل کے آئیں گے خان کے لئے ہم کھڑے رہیں گے جب تک کھڑے رہیں گے کیا سمجھتے ہیں یہ جو کٹی پہاڑی کا مقام ہے یہ کب تک راس ہو جائے گا کتنی فائٹ ہوگی یہاں پہ کیونکہ کل رات کو بھی بہت شیلنگ کی گئی ہم نے دیکھا بہت سے پلیس والے اپنے جو یونی فارم تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گے سو کیا کہیں گے جس طرح آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہاں پہ یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ذلت کرنے کا کوشش کرتے ہیں یہ لیکن ہم کبھی بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارے ہیں آج بھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی پیشرفت ہو رہا ہے ابھی آ رہے ہیں نیچے سے کافی بڑا کافلہ بھی پہنچ رہا ہے اور فائنل پوش اپ کریں گے فائنل پوش اپ کیا جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ اب آہیسہ آہیسہ آگے کی جانب وردنا شروع ہو چکے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کیا مناظر ہوتے ہیں کیا جذبہ ہوتا ہے کیا جنون ہوتا ہے آپ کو بتاتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے دعاوں میں آذر رکھی گا اللہ حافظ